بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اسلام علیکم مائی یوٹیپ فیملی آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاوں سے خیریت سے ہوں اور خدا تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد و علی محمد کے صدقے ہم سب کو اپنے ذومان میں رکھیں اور تمام ارضی اور سماوی افاد سے بچائے رکھے آمین اللہ ہی آمین بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف لیکن ریسپی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی بنا رہی ہوں وہ گڑو والے چاول ہیں سفر کے مہینے میں زیادہ لوگ نیاز دیتے ہیں کہ یہ پرشانیوں کا مہینہ ہوتا ہے تو میں نیاز کیلئے چاول بنا رہی ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کر دوں یہ میں نے 1.5 کلو گڑو لے لیا اور اس میں ایک کپ پانی دودھ ایڈ کر دیا سوری دودھ ایڈ کر دیا اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ میلٹ ہو جائے یہ دیکھیں کافی حد تک میلٹ ہو گیا گڑ آپ اسے توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اسی ڈال دیا تھا لیکن بہت جلدی یہ میلٹ ہو گیا تھا اب یہ میں چاول بگو لیے دو کیجے باسمتی چاول لیے اب میں یہ چاول بوائل کر رہی ہوں چاول بوائل کرنے کے لئے آپ کو پانی کا اندازہ کی ضرورت نہیں ہے اتنا پانی ڈالیں جس میں چاول ڈوب جائیں یہ سارے چاول جو ہے میں اس میں اڈ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں چاولوں کو جوش آگے ہیں اب انہیں چک کر لیتے ہیں ابھی چاول یہ ان میں تین کننگ ہے تو ہم نے چاول بوائل کرنے کے دو کنی رہ جائیں یعنی چاول کے دو جب اسے ہم توڑیں تو چاول کے دو پارٹ بنیں ابھی ہم دیکھیں دوبارہ مچا کر لیتے ہیں اب چاول ہمارے پرفیکٹ ہیں اس سے زیادہ بوائل نہیں کرنا ہم ان کو پانی ان کا نچوڑ لیتے ہیں یہ میری ڈرائی فورس کچھ لے رہی ہیں آپ اپنے مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں میں دیسی گی یوز کر رہی ہوں ایک اپ دیسی گی ایڈ کرنے اور پانچ میں نے سبز علاچی لے لیا یہ ایڈ کر دی ہیں اور ایک جمچ ٹیبل سپون سوف کے یہ ایڈ کر دینے ہیں اور دو منٹ کے لیے ان کو فرائی کرنے اور میں اپنے درائی فورس ڈال دیتی ہوں میں نے چھواری لیا بادام کو پچھلے کا اتار لیا کشمش ناریل اور پیستا یہ ایڈ کر دیتے ہیں اور ان کو بھی دو منٹ کے لیے فرائی کرنے دیسی گی کی بہت اچھی شبو آ رہی ہے آپ کوئی بھی گی یا اویل استعمال کر سکتے ہیں یہ میں گھڑ کا شربت جو بنایا تھا یہ ایڈ کر دیئے اور اس کو پہلے چھان لینے تاکہ اس میں جو مٹی یا گھڑ میں ہوتا ہے کچھ ٹا میٹریل ہوتا ہے وہ نکل جائے دیکھیں کتنی اچھے اس کو جوش آ رہی ہیں اور اب اس پوائنٹ میں جو چاول میں نے بوائل کیا ان کو ایڈ کر دینے اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنے تاکہ یہ جو سارا شیرہ ان سب کے ساتھ مکس ہو جائے جب کچھ میں ڈرائی فوڈ رکھے ہوئے تھے اب دم کے وقت میں ایڈ کر دیں اب ان کو میں دم دے دیتی ہوں اور دم جو ہے سٹیم ان کو پندہ منٹ کے لئے دینے جو یہ پندہ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ان کا ہم دم کھول لیتے ہیں ہلکی ہاتھ ان کو مکس کرنے یہ دیکھیں بہت مزیدار بہت پیارا سا کلر آیا ہے ہشبو بہت اچھی آ رہی ہے دیسی گی کے ہشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور بہت ریسپی میری بہت اچھی بہت مزیدار چاول بنے تھے سب کو بہت پسند آئے تھے تو آپ بھی ضرور بنائیے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں بہت مزیدار